موسیقی یعنی شب قدر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوہا فی العشر الاباخر من رمضان لیلت القدر فی تاسیعتین طبقہ فی سابعتین طبقہ فی خامس انجید طبقہ میرے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کیا گیا شب قدر کی علامات کیا ہے لیلت القدر کو پہچاننے کا ایک انداز کیا ہے اس کی نشاندی ہی کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہے کتابوں کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ رات نورانی اور چمکدار ہوتی ہے وہ رات نورانی اور چمکدار ہوتی ہے اس رات کے اندر نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ تھنڈی ہوتی ہے تو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے نمبر دو اس رات میں صوبہ تک آسمان کے ستارے شیعتین کو نہیں مارے جاتے ہیں رات میں آسمان پر انگارہ اور شوالہ سا شوالہ سا جو بھاگتا ہوا نظر آتا ہے وہ اس رات میں نہیں ہوتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شب قدر نمبر تین شب قدر کی صوبہ کو نکلنے والا سورج چاند کے مانند شوائوں اور سورجوں کے بغیر طلوع ہوتا ہے کرنوں کے بغیر طلوع ہوتا ہے نمبر چار سمندر کا کڑوہ پانی بھی اس رات میں میٹھا پایا گیا ہے جیسا کہ اددرول منصور ایک حدیث کی کتابیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے نمبر پانچ اس رات میں انوار کی کسرت ہوتی ہے القرتبی ایک تفسیر کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے نمبر چھے اس رات میں کتے کم بھوکتے ہیں اور گدھے بھی کم بولتے ہیں ساوی ایک تفسیر کی کتابیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے میرے محترم تو یہ علامات لکھی گئی ہیں کتابوں کے اندر ان علامات سے انسان کو پتا چلے گا کہ واقعیتا شب قدر ہے یا نہیں ویسے تو شب قدر کے بارے میں ابھی معلوم ہوا ہے کہ شب قدر کا ایک اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرنے کا بتایا ارادہ فرمایا تھا کہ مسجد کے اندر دیکھے کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعین ہٹا دی گئی تاکہ اس کے اندر بھلائی ہو حکمت یہی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھلائی رکھی ہو کہ جس کی ویسے ہاں اتنا ضرور ہے کہ شب قدر ان پانچ راتوں ہی میں اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچ راتوں کے اندر شب قدر ضرور ملے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک راجع قول ملتا ہے کہ ستائیس بین شب کو زیادہ امکان ہے یہ ایک راجع قول ملتا ہے اور اس کی تعاید میں امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی ہیں اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور شب قدر کی فضیلت سے ہم سب کو آشنا فرمائے آمین و اخل دعوانا الحمدللہ رب العالم موسیقی 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 موسیقی